خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رجا کیا ہے کہ جب جنتہ کے بیچ میں مجھے جانے کا موقع ملا اور جنتہوں کے ساتھ جب ہم گھل مل کر کے کام کو اور بات کو کرنے کا کام کیے تو مجھے جنتہ نے جرور آثرباد دیا ایک بار نہیں دو بار پہلے ہمارے پتری کو جلا پارسد بنایا پھر آج ہم بھی جلا پارسد ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی ہم جلا پارسد بنیں گے جہاں کہیں بھی کسی طرح کیا آپ سے سمبردائکتہ کی بات یا کسی طرح کی بات اٹھتی ہے سادی ہو بیا ہو مرنی ہو ہرنی ہو کہیں ایکسیڈنٹل ہو جائے یا کہیں پر بجلی سے کہیں کسی کی موت ہو جاتی ہے یا سرف دنس سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا کائے دن آپس میں ٹکڑا ہٹ سے کسی طرح کی بات ہو جاتی ہے تو ہم ہر بیکتی کے دکھ سکھ میں بنا جات پات بنا بھید بھاؤ آپ سے ساتھ بھاؤ کے تحت وہاں پہنچتے ہیں جنتہ کا مدہ ہو یا بکاس کا مدہ ہو ہم نے دونوں طرح سے جنتہ کے بیچ میں رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جلا پارسد کا سمیت چھتر ہوتا ہے اور سمیت راسی بھی ملتی ہے جس میں جو راسی ملتی ہے اسی راسی کے اندر ہم کو کام کرنا ہوتا ہے ہم تیرہ می بیتایوگ سے مجھے شڑک نرمان کرانے کا کام شڑک اور گلی میں جو چھوٹا چھوٹا کام ہے وہاں کام کرانے کا موقع ملا تو جس میں اجادی کے ستر سال سے آج تک کام نہیں ہوا تھا جو حیلہ کا سنا پڑا ہوا تھا ہم نے وہاں کام کیا ہے سمسکار میں ہوں بالرام سراب آپ دیکھ رہے ہیں کیار نیوز پنچائت نامہ کے تحت ہم پہنچ چکے ہیں جلہ پریشت چھت سنکیہ چالیس جو کوٹونا کے انترگت آتا ہے اور جلہ پریشت چھت سنکیہ چالیس کا جو ابھی پرتنیجت تو کر رہے ہیں وہ کسی نام کے محتاج نہیں ہے اگر مدونی جلہ میں چھپن جلہ پرسد ہیں اور اگر گنتی کیا جائے تو اون ٹو ٹین میں نام آتا ہے تجمل حسین صاحب کا تو ابھی وہ ہمارے سامنے میں ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اب پنچائی چھناب کا ڈگڈگی بچ چکا ہے وہ چھناب میں جائیں گے اور انہوں نے جو بکاس کیا ہے اس بکاس میں ان کا بکاس حابی رہتا ہے یا جنتہ کے مدی حابی رہتے ہیں تو ہم ملتے ہیں تجمل حسین صاحب جو جلہ پر سے چھلیس سے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کا سواغت ہمارے چینل میں بہت بہت دھنیباد آپ کو میں بھی آپ کا سواغت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں دھنیباد اور یہ بتائیے کہ آپ نے چالیس سے پرتیزت کیا ہے اور لوگوں سے آپ ہمیشہ جھراب رکھے ہیں جانکاری ملی میں آپ کے چھت میں بھی گیا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ تجمل حسین صاحب نے پرتیزت کیا ہے اور اس بار ہم پھر انہوں کو دیکھیں گے تو جنتہ کا مدہ بھی رہے گا کہ آپ کا جو بکاس کا مدہ بھی رہے گا ہم پترکار جی بتا دے جنتہ کا مدہ ہو یا بکاس کا مدہ ہو ہم نے دونوں طرح سے جنتہ کے بیچ میں رہے ہیں چونکہ جنتہ کے ساتھ جہاں کہیں بھی دکھ سکھ جہاں کہیں بھی کسی طرح کی آپ سے سمپردائکتہ کی بات یا کسی طرح کی بات اٹھتی ہے سادی ہو بیا ہو مرنی ہو ہرنی ہو کہیں ایکسیڈنٹل ہو جائے یا کہیں پر بجلی سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا سرپ دنس سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا قائدین آپس میں ٹکڑاہٹ سے کسی طرح کی بات ہو جاتی ہے تو ہم ہر بیکتی کے دکھ سکھ میں بینا جات پات بینا بھید بھاؤ آپسی ساد بھاؤ کے تحت وہاں پہنچتے ہیں اور میں جہاں جاتا ہوں ایک ساد بھاؤنا کے تحت لوگوں سے بات کر کے اس تمام چیزوں کو سمجھیاں کو دور کراتا ہوں اس لیے دکھ سکھ کے ساتھ ہم جنتا کے ساتھ ہیں اس لیے جنتا کا بھی جو رجحان ہے سو بھی اور بکاس کا بھی ہم دونوں طرح سے جنتا کے ساتھ ہیں اور جنتا مجھے لائک کرے گی پسند کرے گی میں آپ کو امید دلاتا ہوں بکاس کی کرن جو پہنچی ہے آپ کے یہاں وہ کہاں تک پہنچی چونکہ آجادی کا ستر برس بھی چکا ہے اور آپ بورڈر علاقہ سے آتے ہیں نیپال کا بورڈر آپ کے نزدیک میں ہیں تو آپ نے بکاس کی کرن کہاں تک پہنچا ہے کچھ سوٹ میں بتائیے جو آپ نے بکاس کیا ہے ہم نے جو بکاس کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جلا پڑی صد کا سمیت چھتر ہوتا ہے اور سمیت راسی بھی ملتی ہے جس میں جو راسی ملتی ہے اسی راسی کے اندر ہم کو کام کرنا ہوتا ہے ہم تیرامی بتایوگ سے مجھے شڑک نرمان کرانے کا کام شڑک اور گلی میں جو چھوٹا چھوٹا کام ہے وہاں کام کرانے کا موقع ملا تو جس میں آجادی کے ستر سال سے آج تک کام نہیں ہوا تھا جو عیلہ کا سنا پڑا ہوا تھا ہم نے وہاں کام کیا ہے لیکن کچھ بڑے کام بھی بچے ہوئے ہیں جس کام کا موقع کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا بہت سارا کام ایم پی کے دوارہ پردھان منتری شڑک ہو مکمنتری شڑک ہو یا اور یوجنا سے ہو بہت طرح کا کام پہ تریہاستری پنچائت سے بھی ہوا ہے کچھ باقی بھی ہے جو باقی بھی ہے اس کے لیے ہم لوگ مل لے گا کہ تحت پرستہ بھی لیے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی اور چھوٹا ہوا کام ہے اس کو ہم نشی طرح سے ڈھرتی پر ہم لوگ اتارنے کا کام کریں گے سیروں اور سائری کے چھتر میں بھی آپ کا آسان رہا ہے تو سیروں اور سائری کے مادہم سے آپ کچھ اپنے مداتوں کو کچھ آپ بتا دیں ہم بتا دیں میں چکے ایم اے کیا ہوں اور اردو لینگ سے مدرسہ بیٹ سے بھی میں مولبی پاس ہوں اس لیے مجھے سکھا چھتر سے جب میں شروع کر زندگی سے لے کر کے اور جب میں پہلا نوکلی مجھے مدرسہ میں ملا مدرسہ مصوحل علوم کملپور میں میں بتیس سال مدرسہ میں سکھا دینے کا کام کیا جس میں ہم mathematics پڑھاتے تھے physics پڑھاتے تھے chemistry پڑھاتے تھے انگلیس پڑھاتے تھے ہندی پڑھاتے تھے اور آپ کو بتا دیں جب تک میں teacher دہا وہاں three of cost جو بچہ پڑھنا چاہا مجھے three of cost medicine کے طور پر ان کو پڑھایا سچھا جگت سے بھی میرا کافی لگاؤ رہا ہے اور جنتہ سے بھی تو میں آپ کو بتا دیں ہم جانتے ہیں اکبال کا سیر ہے خودی کو کر بلند اتنا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کہ جب جنتہ کے بیچ میں مجھے جانے کا موقع ملا اور جنتہوں کے ساتھ جب ہم گھنے مل کر کے کام کو اور بات کو کرنے کا کام کیے تو مجھے جنتہ نے جرور آثیر بات دیا ایک بار نہیں دو بار پہلے ہمارے پتری کو جلہ پارسد بنایا پھر آج ہم بھی جلہ پارسد ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی ہم جلہ پارسد بنیں گے کرکار جی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے دوہزار دس میں آدھر نیے سریر دبندر پرشاد یادب جی ہمارے نیتہ رہتے تھے اور ان کے ساند میں میں کام کرتا تھا مجھے دوہزار دس میں جنتہ در سکنر سے ٹکٹ ملا میں چناب لڑا لوگا بیدھان سبا سے بیس ہزار لگ مجھے بوٹ آیا تھا اور میرا آج اس کے بعد دوہزار چودہ میں ہم آدھر نیتیس کمار جی جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آج کے تاریخ میں اس دیس میں اگر کسی مکمنٹری کا دعویٰ ہے تو سب سے سریشت مکمنٹری جدی ہوگا تو وہاں آدھر نیے نیتیس کمار جی آج ہمارے نیتہ ہیں ہم ان کے ساتھ آج جلہ میں ہم جنتہ دلیو کا ہم اپادیچ ہے اور جلہ پریشت کا پرتیلی دھوت بھی کرتے ہیں اس لئے پارٹی کے لین پر بھی میں سرکار کے دوارہ سرکار راج سرطہ میں ہے آدھر نیتیس کمار جی ان کے دوارہ جتنا کام کیا گیا ہے اور ہم لوگ جو اس میں اور بروتری کیے ہیں ان تمام کاموں کو لے کر کے ہم جنتہ کے بیچ میں ہمیشہ دکھ سکھ میں ساتھ رہتے ہیں پنچائت نامہ کے تحت ہم پہنچے تھے جلہ پریشت سنکیہ چالیس سے پرتیلی پرتیلی ندھوت تو کر رہے ہیں تجمل حسین صاحب کے پاس اور ان کے چھت میں گئے تو جنتہ نے بتایا کہ پہلے ان کی پتنی چھناب لڑی تھی پرتیلی دھوت کی تھی ان کو آشرباد ملا تھا اس کے بعد تجمل حسین ہمارے یہ جلہ پریشت سنکیہ چالیس سے ہیں اور وہ سکھ دکھ میں ہمیشہ سامل لڑھتے ہیں انہوں نے چھتر کا بکاس کیا ہے اور اس بار بھی ہم چاہیں گے کہ ان کو یہ آشرباد دے اور جلہ پریشت کی آب چالیس سے آواز بلند کرنے کے لیے ان کو جلہ میں بھیجے تو پھر ہم ملتے ہیں اگلے خبر کے لیے تب تک آپ دیکھتے رہیے کیا نیوز تھنے بات